آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں ایک تاریخی دن تھا اور اس تاریخی دن کے موقع پر عمران خان صاحب کو ویڈیو کال کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا اور وہاں پر ان کی مختلف کیسز کے حوالے سے سماعت ہونی تھی چیف جسس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو بینچ تھا وہ شامل تھا صحافیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی اور بہت برپور طریقے سے ہر طریقے سے کوشش کی گئی محول کو کنٹرول کیا گیا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جلک جو ہے وہ پبلک نہ ہو سکے لیکن بارال یہ دو تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی سکائی بلو کلر کی شرٹ پہنی ان دو تصاویر جو ہے وہ لیک ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر موجود صحافیوں کا کہنا ہے جب یہ تصاویر لیک ہوئی تو اس وقت اسی دوران سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت کے اندر اور باہر جو عدالتی عملہ ہے جو انتظامیہ ہے ان کی حل چل مچ گئی اور یہ ابھی بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویر کیسے لیک کی گئی کس نے لیک کی کس انگل سے تصویر بنائی گئی اس تصویر میں آپ کو ایک بہت معروف صحافی ہے جو کورٹ کے ریپورٹر ہیں ساکیب بشیر صاحب وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ہی تصویر بنائے کیونکہ یہ تصویر میں خود نظر آ رہے ہیں اب یہ تصویر لینے والے صاحب کون ہے کس نے یہ کام کیا ہے اس کے بارے میں تحقیقات شروع ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ صاف ہوا بلکل کلیر اینڈ کٹ مطلب ہے کہ جو لوگ عمران خان کو اخدے سے ہٹانا چاہتے تھے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں بہت نمبر ون سمجھتے وہ عمران خان کی ایک تصویر سے بھی ڈرتے ہیں دوسری بڑی بات کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے خیر اس کے ڈیٹا جو ہے وہ کل پرسو تک آپ کو میں دے دوں گا کہ عمران خان کی اس تصویر کے اوپر بلینز آف ویوز آئیں گے اور یہ تصویر آج دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر ہوگی اور شاید تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تصویر یہی تصویر ہوگی اس تصویر کے پیچھے اور اس تصویر کے بعد کیا منظرنامہ ہوتا ہے سیاسی ایوانوں میں کیا کچھ ہوتا ہے مقتدر حلقوں میں کیا ہوتا ہے اور بالخصود جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ کس قسم کے آپ کو رییکشن دے گا یہ سب کچھ اب ان ایکسپیکٹڈ ہوگا لیکن یہ سب کچھ سہنا بالکل آسان نہیں ہوگا عمران خان کی جلک دیکھنے کے لیے پی ٹی آئی کا کارکن اور پاکستان کا ہر عام اور خاص شہری چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تا پیپلز پارٹی سے بھی تھا وہ دیکھنے کو بیتاب تھا اور بالاخر عمران خان صاحب کی یہ تصویر لیگ کروائی گئی یا لیگ کی گئی یا خود موقع دیا گیا جو بھی تھا لیکن یہ تصویر منظر عام پر آئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف انٹرنیٹ پر کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم پر جائیں گے تو یہ تصویر چھا گئی ہے اس تصویر کے دوبارہ میں بتا دوں کہ کمرہ دارت میں بہت سارے ریپورٹرز موجود تھے خان صاحب کا جو آواز بھی بلکل ٹھیک تھی لیکن ان کی طبیعت جو ہے اپیرنٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی لیکن ان کی گفتگو سے صحافی بتا رہے تھے کہ وہ بلکل بھی کسی قسم کی بیماری میں نظر نہیں آ رہے تھے بلکہ شاید تھکے ہوئے تھے یا ایکسرسائز کر کے آئے تھے خیر ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی یہ سب کچھ بھی آپ سامنے آنے والا ہے کہ جس کے ساتھ کیا گفتگو کی گئی اس سماعت کے دوران کیا کچھ کیا گیا یہ سب کچھ ہم آپ سے تھوڑی دیر بات شیئر کریں گے لیکن فیلحال جو فرسٹ انفرمیشن یہی ہے کہ یہ تصویر لیگ ہوئی ہے اس تصویر کے پیچھے بہت بڑی اب تحقیقاتی کمیٹری شاید بنائی جائے اور عدالتی عملے کے اندر عدالت کے اندر جو عدالتی عملہ تھا انتظامیاتی ہم کی کافی دوڑے لگی یہ تصویر کیسے لیگ کی گئی ہے رائرات ناظرین اس وقت آپ لوگ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں ہمیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے آپ کے ساتھ اپنی سکین پر دوبارہ ضرور شیئر کریں گے